اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کے آلہ سب کے امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں اللہ کا شکر ہے آج جو ہے نا میں آپ کے ساتھ سنگاپورین رائس کی ریسپی شئر کروں گی کہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں تو اس کے لیے میں نے جی لے لیا تھا دو پیس بریسٹ پیس میں نے لے لیا تھے اور اس کی جو ہے نا اس طریقے سے میں نے کٹنگ کر لیا تو جب چکن کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس کے اندر میں ایک کنور کیوب ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا میں چیزیں جو ہیں ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گی اور یہاں سکرین پر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے ٹھیک ہے جی تو ون ٹی سپون جو ہے وہ میں سرکہ ایڈ کر دوں گی ون ٹی بل سپون سوری ون ٹی بل نہیں ٹو ٹی بل سپون جو ہے وہ میں سویا سو سیٹ کر دوں گی سب سے پہلے جو ہے نا اس کے تین سٹیپ ہو جائیں گے مطلب پہلے میں چکن میں نے بنانا ہے پھر جو ہے رائس بنانے ہیں اور تیسر سٹیپ جو ہے مکرونی بنانی ہے ٹھیک ہے جی تو اس لیے میں سٹیپ میں آپ کو بتاتی بھی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ نے ویڈیو کو اند تک واش کرنا ہے تاکہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی تو اب جو ہے نا ساتھ میں نے پانی بھی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ون ٹی بل سپون اس کے اندر آئل ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی جو پانی جو ہے نا اچھے سے اس کو بوائل آ گیا تھا تو میں نے اس کے اندر سپیکٹیز ایڈ کر دی تھی یہ جو ہے نا مارے نوڈلز یا سپیکٹی آپ جو بھی کہیں تو یہ ہو چکے تھے ڈن ہم نے اسے فل جیسے پکاتے ہیں میکرونی بنانے کے لیے اسے میں نے فل پکا لینا ہے اور ساتھ جو ہے نا میں چاول بھی اپنے میں نے رکھ لیے تھے کیونکہ یہ فٹہ فٹ بن جاتے ہیں زیادہ لمبا چوڑا اس کا کوئی سین نہیں ہے ہم نے ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ چاولوں کو کک کر لینا ہے اگر آپ کے پاس چاول پہلے سے بوائل کیے ہوئے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب جو ہے نا میں نے خوبصورے سے پیاری سا جو ہے نا میں نے دیچ کا لے لیا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر میں نے لسن کے تین چار جوے جو ہے نا اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے ہاف کپ آئل میں نے لے لینا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا میں نے فروزن جو ہے میری ویجیٹیبلز وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کی تھی تب ہی جو ہے نا اتنی زیادہ چھنٹیں میرے اوپر پار رہی دی تو جی میں نے لے لیا ہے جی گاجر اور شمنا مرچ لے لی ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ون ٹی سپون وائٹ پیپر میں نے ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ون ٹی بل سپون سویا سوس ون ٹی سپون بلیک پیپر اور ون ٹی بل سپون چلی سوس اس کے اندر میں نے ایٹ کر دینا ہے یہ سب چیزیں ایٹ کرنے کے بعد جو ہے نا میں اس کے اندر بند کو بھی بھی ایٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا میں نے چکن لے لیا ہے چکن جو ہے نا جو میں نے بنا لیا تھا وہاں پر جو چھیکن سب سے پہلا سٹیپ جو میں نے بنایا تھا اس سے میں نے تھوڑا سا چھیکن لیا ہے اور وہ میں نے اس کے اندر User کو کیاہ چھیکن اس کے اندر ڈال دیا ہے چھیکن بڑا ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور جو ہے نا اس کے اندر جو چیزیں ایٹ کی تھی وہ ایٹ کر کے اور ہم نے فلیم کو بند کر دینا ہے اور چیزیں تیار کر کے پھر ہم چھیکن کی طرف جہیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر جو ہے نا میں نے اس کے اندر جو ہے آپ نے ایٹی پرسنٹ کو کیے ہوئے جو رائس تھے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور سمجھ لیں کہ جو اب جو ہمارے رائس ہیں وہ پروپر تیار ہیں اور آپ اگر یہ ویجیٹیبلز ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں ورنہ آپ کی مرضی ہے آپ سادے وائٹ چاول بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے دم پر اسے رکھ دیا ہے اور جب تک چلتے ہیں دوسرے طرف اپنے چکن کی طرف چکن جو ہے وہ ڈن ہے اب میں اسے کرائی میں سے نکال لوں گی اور فروزن جو ویجیٹیبلز ہیں میری وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی ساتھ ون ٹی سپون سویا سوس اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون بھی نہیں کر رہے اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور ساتھ جو ہے نا حلکہ سب الکول مطلب ایک چھٹکی نمک میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اگر آپ کو اپنا جو نمک ہے وہ ٹھیک لگتا ہے تو آپ اپنے حساب سے نمک کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب جو ہے نا اس کے اندر ون ٹی سپون جو ہے میں نے بلیک پیپر ایڈ کر دی ہے ون ٹیبل سپون چلی سوس ایڈ کر دیا ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد جو ہے نا اسے میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور بند کو بھی جو ہے نا وہ ہمیشہ میں اینڈ پر اس لیے ڈالتی ہوں کیونکہ یہ جلدی جو ہے نا سوفٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے اسے بعد میں ہی ڈالتی ہوں ٹھیک ہے جی تو بند کو بھی ڈالنے کے بعد اسے میں نے ایک سو دو منٹ سوتے کیا اور سوتے کرنے کے بعد جو ہے سپیکٹیز جو میں نے پہلے ہی بائل کر لی تھی وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور جی بس یہ ہوگی ہے تقریباً دن پانچ منٹ جو ہے اسے میں ہلکی آج پر دم پر راکھ دوں گے ٹھیک ہے جی تو ادھر آجاتے ہیں ادھر ہم سوس تیار کر لیتے ہیں تو سوس اس کے اندر ہی ک warming میونیز اور ساتھ اس کے اندر оно اور ک ہےچپ کے ساتھ میں gun و soprattutto میں نے اس کے اندر ایڈ کر دوں گ تو اس کے اندر باربی ریڈ کر دوں گ Guess اس کے اندر بار بیکیا میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے جی برب کیں اےڈ کرنے سے بیڈا ہی مشکل مجھے کا ہے ٹیبل سپون سوڈ بار بیکیو میں نےگور کا تیسٹا ہے اس کے اندر یفاق پر دیا اگر آپ چاہے تو آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ رہنے بھی دیں تو اب اس کی فائنل لک کی طرف چلتے ہیں فائنل لک کے لیے میں مزدار سی رائز پیاری سی خوبصورے سی ڈیش میں نکال رہی تھی ہنزی تو رائز میں نے نکالی ہے آپ اکیلے رائز بھی کھا سکتے ہیں اس لیے میں نے رائز اس طریقے سے بنائی ہے لیکن یہ چاول بہت مزدگے بنے تھے اگر آپ نے کبھی میرے سٹیل سے سنگاپورین رائز نہیں بنائے تو ایک تفہہ ضرور ٹرائے کریے گا اور یہ نا بیس میٹ میں جو ہے نا یہ سنگاپورین رائز جو ہے وہ ریڈی ہو گئے تھے اور بہت ہی ایزی سٹیپس ہیں بہت ہی زیادہ تو اب جو ہے نا میں نے اس کے اوپر سب کے اوپر جو ہے ماکرونی کو پھلا لیا ہے اور اب جو ہے میں اس کے اوپر چکن پھلا لوں گی اور سب کو جو ہے نا بہت پسند آئے تھی یہ سنگاپورین رائز اور حافظ ہو کہ آپ کو بھی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شہر ضرور کر دیا کریں اور اب جو ہے نا میں نے اس کے اوپر جو ہے اپنا جو سوس تیار کیا ہوا تھا وہ میں نے ایک بوٹل میں ڈالیا ہے اور اس طریقے سے میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور جال سا بنا لوں گی تاکہ جو ہر بائٹ میں جو ہے نا سوس کا بھی ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا ہے تو میری جو ہے یہ ریسیپی سنگپورین رائز کی وہ فائنل ہی تیار ہو گئی ہے چلیں جی ملتے ہیں ایک نیکس ریسیپی کے ساتھ آپ سب اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ